بلندر سلام تمت اوہو فیها دویلا خب محمد معلی محمد معاچہ فرع جاہم مخرر اپری پی دعوان دی قبولیت و استغرن سرواک پرو دعاہِ مالک کائنات مخلوم سہباندہ شاہ سہباندی اور خلوص پوری وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے اور تو سے سارے عزت والے منین دا ہر روز بھی حاضری بھرگاہ سیدہ وچہ قبول ریاست دا نامِ آزربائی جان اس ریاست حکمران دا نامِ شاہ فضل ساڑھے بارہ لکھ دی عبادی ایسا عادت حکمران کہ ساڑھے بارہ لکھ دی عبادی وی چون کوئی بھی حک بندہ ہی نہیں جڑھے اس شہنشادِ عدلتِ اعتراض کرے شاہ فضل نامِ اس بادشاہ دا سات اس دیاں بیٹیاں حک پتر جڑھے بیلے اس در پتر جوانی چڑھے ایک دن بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں زوہر ویلے اس شکاریاں نے حکم دیتا کہ اج رات تک کھانا میں ہرن دے گوشت نال کھانے میں نو ہرن چاہتے شکاریاں کیا مسئلہ کوئی نہیں اصلا شام تو پہلے پہلے شکار کر کے پیش کر دیں اسے کہ نہیں میں بھی نال ویسا نال تیاری کیتی جنگلے چاہ گئے اچانک شکار تلاش کر دے کر دے ایک موٹا تازہ خوبصورت تندرست ہرن بہد نکلے شکاریاں ارادہ کیتا جو اس نے شکار کری ہے بادشاہ دے پتر حکم دیتا کہ اس نو شکار میں کرسے پیشے گھوڑا لا دیتا کہ تھائیں گھوڑا غلط سمت مڑیا بادشاہ دے پتر ڈٹھا ڈاندی مر گیا سارے ہاں چاہیا محلے چلایا ہے پوری شاہی سو گوارے کہ ست بہنا دے کلہ براہی بادشاہ ضعیف ہے غشتو غشتو جلے والے شام ہوئی تو کسے وزیر بادشاہ کو ہولے جیہ پوچھیا کہ بادشاہ اجازت ہوگے تو شہزاد نوغسل کا فندے بھی کوئی دفند انتظام کری تو ضرور دے بیٹھے ہو بادشاہ چھوٹ دوبارہ پھر اس پوچھیا بادشاہ چھوٹ جدہ تیسری مرتبہ اس وزیر پوچھے آ تو بادشاہ ناراض ہویا اسے کہتنوں عقل نہیں آئی کہ جو میں دو دفعہ نہیں بولیا میں پتر دفعہ نہیں کراؤنا میں پتر زندہ کراؤنا بادشاہ سلامت قانون جیڑا مر جاوے اس دفعہ نون ہے زندہ صرف اللہ کر دے اللہ تاہی ساڑی رسائی نہیں لہذا بادشاہ کے نہیں بادشاہ کے آخر کوئی ہستی ہے یعنی سرت کائنات وستی سے جیڑا امام بارگاہ دا محول ہوندہ ہے بند اوہور ہوندہ ہے جیڑا اوپن محول ہوندہ ہے اوہور تھوڑی جی میری مدد کرنی ہے تسان ماشاءاللہ بہت تسان جی میں حق ہائی پورے اشریدہ تسان آدھا کر رہے ہو حسین دی مات موستہ عجر عطا فرمائے ہو خدا اوہ زمین ہی نہیں بنائی جیڑی زمین تے عبادی ہووے تے اتھے شیعہ نہ ہووے یہ جیڑی ریاست ہے نا آزربائی جان یہ ہونو بھی ملک ہے آزربائی جان یہ اسے دی بات کر رہی ہے یہ دی ساڑھے بارہ لکھ عبادی صرف حکموں میں آئی جنہ نام لکھینے عبداللہ یہ عبداللہ اٹھی کھڑے یہ ساکہ بادشاہ نہ انہوں پتہ ہے نہ تینوں پتہ ہے اللہ اس زمین تے ایک ایسا گھر بنائے جاندھے وچھ رہنالہ حرف حرف حکیم بھی ہے پیر بھی ہے جنہیں دعا دی لوڑوے دعا دے دنے جنہیں دعا دی لوڑوے تیرے اس پتر نو دعا دی لوڑنے ہن اس نو دعا دی لو اسے کے پھر اسے کے اس دور دا جڑا سردار سردہ او دا نام شہزادہ امن مولا امام حسن بڑی مہربانی اچھا وہ پھر زندہ کر سکتا ہے اسے کیا آدم تو لے کے تیرے اس بیٹے تک اگر بطول دا پتر حکم دے وے جتنا جہان دنیا تو پر گیا ہے سارا زندہ کر سکتا ہے اچھا ایتو مدینہ کتنا سفارے اوسا کیا اچھا گھوڑا ہووے تو ترائید دن لگ دن جہان ونتے ترائید دن لگ دن یعنی ایک ہفتہ چاہیتے یاری نا نو بہاو ہوئے نا اندہ اس سلسلہ ختم نہیں ہوتا بے رہتے لے کیا کرنے بھے دو تک اگر تو آڈی یہ کوئی کے پیسٹی ہے بھئی دو کا خال پہوے تو سعودے بکھنے پہوے ہونا وقت بڑا تھوڑا ہے میں اپنی منزل تے پہنچنا چاہنا اچھا ٹھیک کیوں ساکے آپ بات سے آکھا اگر تیرے پیر میرے پتر نو زندہ کیتا جو منگ سے انام دیسا اگر نہ کر سگیا تو میں تیرے گھر نو گھر والے سمیت جلا دیسا منظور اسا کیا منظور ہاتھ اوچھے کرو سارے بولو حیر دری نیر باندی سارے بولو حیر دری بڑی نیر باندی اللہ توڑے والدہ نے شفا دے وے ایک گھر ٹو رہا اگو بیوی دٹھا بیوی پوچھے عبداللہ ہکت پریشانی دا پتہ جو ساڑے بادشاہ دا ہکت پتر آئی تو وہ مر گیا تیرے چہرے تو لگ دا ہے کچھ ہور بھی اسے کہ میں مدینہ جا رہی ہیں کیوں او بادشاہ دا پتر نہیں مر گیا ہاں میں اوٹھے بادشاہ نو وعدہ کیتا ہے بے میں میرے پیر آسن تو وہ تیرے پتر نو زندہ کر مخدوم صاحب اجڑا حدیث نو حضور دی جو بیوی اپنے شوہر دے نصف امام دی مالک کی بلا؟ اس تجلہ میں ترجمہ کی تین جو من سمجھ آئیے پہلی تک اللہ بیوی او ہووے جڑی علی 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 اللہ پردی اس بیوی دی بات ہے تو دوسری گاللے بھی شوہر شوہر سخت جان لندہ ہے بہدر لندہ ہے دلیر لندہ ہے تے عورت بزدل لندی ہے بیوی تے مولا دا بھی فروانے مولا میر دا بے بیوی اوہاں اچھی جڑی بزدل لندہ ہے اے نا کے جو موجودتی پہ ڈھائی ہم عورت بزدل لونی چاہیے مرد دلے رونے چاہیے اجڑا نصف ایمان دی مالک ہے میں نے علمائی داد دیتی ہے ادھا میں ترجمہ کیتا ہے اپنی زبان نال کہ نصف ایمان دی اس واسطے مالک ہون دی ہے بھئی کدی کدی شوہر دردہ ہے یا کسے ویلے اپنے ایمان دی منزل ٹھون اگر شوہر دا پیر پھسنے لگے تا مومنہ بیوی اس دے ایمان دی ٹھیک بن جا سباہ اللہ تا مومنہ بیوی اس دے اوٹھی کھڑی اس دے اوٹھی کھڑی نیڑے آگے اس دے اوٹھے بڑا افسوس ہے اچھا اس پوری ریاست دوئی تشیعہ سے میں نے بڑا عارف سمجھی آئیں تو اس دے ککھ نہیں اس دے اوٹھے بڑا کیوں اس دے اوٹھے بڑا کیوں اس دے اوٹھے کھڑو کے کہ تو ہفتے دے ٹیم منگے تا نہیں پتا تو بادشانال گل کھرا کرے اندھا میں زہرہ دا پتر گھر بے کے سنگا بیٹھا آپ آدھراؤ سارے بولو حیدری بڑی مہربان اللہ زندگی کرے تو ابھی سارے بولو ہفتے دا ٹائم منگے تو اٹھائیں سکڑے ہیں اے ایسے ساڑے کریم سردارن جیڑے اپنے منن والنو شرم سار نہیں کریں دے ہن کیا کر رہا ہوں سا کیا کہیں مناسب جگہ تے مسلح پا دو رکعہ تے استغاسا پڑ دو رکعہ تے استغاسا پڑ تے سائن و سڑ ضرور آسنا شہر دے بہر ایک باغ آئی اس باغ اچھ مسلح پایا دو رکعہ نماز پڑی تصویع زہرا پڑی پھر دعا مانگی مولا اے مردہ زندہ کرنا اے کوئی توڑے واستے وڈی گلتے نہیں اے دا توڑے نوکر کرسے نہیں مولا جیڑی میری حسرت ہے نا میں چاہنا اگر توڑا قدم مبارک ساڑی اس ریاست اچھ آجاوے تے ساڑے بادشاہ دا پوٹر زندہ ہو جاوے کتنا لطفہ سیں جو پورے ملک اچھ علی و علی اللہ دی صدا گون جو ایسے ہیں سوالا مانگی اے دعا مانگ دا بیٹھائی اچانک کند تے ہتھ آیا فرمایا بس کر نمانگ دعا حسن آگی ہے نیا نا کیا خوش نصیبی ہے بڑے اکھے بیٹھو ایدو آ جاوہا اے خونے موڑے او ہتھ چمدہ ہے پیر چمدہ ایدو آ جاوئی تے ہو سامنے آ جاوئی تے بڑی خوش نصیبی ہے اسے بندے دی جڑا بطول دے پتر دے ہاتھ پہ پیچھو دے کالی خان اللہ بچے انو رنگ لاوی او تے کرسی سدارت دی تی مولا آ گئے سب بڑی خلقہ تے بڑا راشے لوگ رو رہے ہیں جلے لے مولا آ کے بیٹھننا ممبر تے اس ورے لوگا نو رونا بھول گیا بطول دے پتر دے چیرہ ویک رہے ہیں تے حق بین آدم واہ سبحان اللہ خدا دی ایسی خوبصورت مخلوقی ہے نوری نورے مولا فرمائے بے تُسا کیوں سڑے ہیں میں نے انہا کہا جی بادشاہ دا ہیک پترہ ہی او مر گئے انہوں زندہ کرنے مولا عبداللہ دوری تھا او پانی بھر رہایا سائن نے وضو کی تھا دو رکعات نماز پڑی ایتھے مولوی ڈنڈی میرے ان دن تے میں نو بڑی تکلیف ہون دی ہے بے تا انہوں موت پوے تا کڑا مسئلہ ہے ساڑھی قوم بڑی باشعور ہے ایتھے کون غالی ہے یا ایتھے کون نسہری ہے میں فیصلہ کر کے اجلہ اونا فیصلہ ونڈ کیتی ہے نا او میں تو نسنا دینا اوہا دن کہ مولا نے دو رکعات نماز پڑی چار سجدے کی تھے چار سجدے کر کے اس دی توحید بچائی لوگا نو پتہ لگے جانی مخلوق دی ازیم ہے اونا دا خالق کتنا آزی اس شاہباز تسا بھولو حیدر اے دو رکعات نماز پڑھ کے اس دی توحید بچائی پتہ لگ گیا جو خالق ہو رہے تی اونا دی مخلوقن مگر ہٹ کے اس میت کو لاکے بطول دے پو تا اپنا اختیار استعمال کی تفرمائی کم بے ازنی اٹھ میرے حکم دا شاہباز جی وہ سارے بولو حیدری مہربانی بھج کے اٹھے آ مولا دے قدمہ تے وہیں ڈٹھا او بڑھڑا پیو آئی نا نالے بادشاہ بھی آئی او بھجیا میں نو ہاں نا او ساکے بابا تھوڑ جا رکھیں پہلے اس دے قدم چو مندے یہ چوتھے آسمان تو میری روح علائی ہے اچھا مولا فرمایا میں دعا کر کے جا رہی ہیں نہیں مولا نہیں تو سا سانو اپنا دین سکھاؤ تو سا سانو اپنی فقہ سمجھاؤ یہ دو ملکن جنہ ہک دن نے چلی انوالیو لگ رہے ہک دن اس ہک دن اس دو ملکن ہک اے ازربائی جانے اسنو بطول دے وڈے پتر مولا حسن نے ہک دن نے چلی انوالیو لگ رہے ہیں تہہے کہ اے ایران دا ملک ساڑھا جڑا ایران ہے اس ایران نو نو سال دیو مرج علامہ ہلی نے علی انوالیو لگ رہے ہیں اللہ کو محصہ رکھے محصہ بولو مہربانی جناب سلامت رو بس میں بالکل اپنے مقصد تھے آگیاں پھر مولا نے بیعت لئی اپنا دین دسیا سارے علی انوالی اللہ پڑھے ہیں شاہ فضل پیرانتے ڈہپی ہیں یہ میں اگے احسان کی تاوے تھوڑی جی دیر واسطے میرے گھر قدم رکھو مولا گھر رہے مسند پیش کی تھی شاہ فضل دی بیوی آکے سلام کی تا ست بیٹییں سلام کی تا کھانا پیش کی تا بطول دی چند لٹھا تے بادشاہ تے بادشاہ دی بیوی یہ آپ اسے کوئی گل کر دی نہیں بیوی آ دی توں کر شوہرہ دے توں مولا خود چا پوچھے آ شاہ فضل کی گل لے مولا اے چھوٹا مو بڑی بات اے توڑی نوکیرے یہ دی ایک حسرت ہے وہ دل یعنی زبان جرت نہیں کر رہی مولا فرمائنی نہیں دست دے اسے کے مولا اے توڑی نوکیرے چاہن دیئے بے ساڑیا سات دھیئن انہوے چوہ ایک ایسی کوئی خوش نصیب ہوئے جڑی زہرہ دی نو بڑھیں تو انہو ہون مقصد دی سمجھ آئیے پھر میں وی منٹ کیا پڑھ دا کھڑا آنا تو پھر مولا نے جناب ام فروا دا انتخاب کی تا اس سینڈ دا پیکی حویلیچ نام ہائی جناب رملہ خاتون رملہ خاتون نام ہائی پھر سینڈ مولا حسن نال شادی ہوئی مدینہ بطول دی حویلیچ آکے ڈیڑھ سال بعد اللہ نے اس بی بی نو ایک بیٹی عطا کی تھی جناب نام رکھیا فروا ایجیلہ عرب ہے نا عرب دی ثقافت ہے عرب دیوچی ریواج ہے کہ پیونو سڑنو ہوئے تا وڈے پتر دن نام تو سڑنو یعنی پتر دن نام ہوئے نا حسن تا اے عربی پیونو دن نامی سڑنے پیونو آدن ابو الحسن تیجے مانو سڑنو ہوئے تا وڈی بیٹی دن نام ہون سینڈ نام ہے رملہ مگر جدا بی بی نو اللہ بیٹی دی تھی تے نام رکھیا فروا تے اے منحشمی سارے سینڈ نو رملہ چھوڑ کے امیں فروا سڑنے اللہ تو نوستہ رکھے اڈھائی سال دی اے سیزہ دی ہوئی اللہ دی حکمت خدا نے بی بی نو جناب فروا نو واپس بلالی سینڈ دی جھولی خالی ہوگی کچھ عرصہ جھولی خالی رہی کچھ عرصے بعد ست شابان ہائی دھمی دھمی دھویلہ ہائی میری سینڈ مسلح پہی بیٹھی ہے ویڑے جا تے امام حسن آئے مسکد نبی چو گھار تے دیٹھا تے بی بی رو رہی ہے مولا حسن کو راک ہے امیں فروا نی سردار ساڑے بو ہے تے لوگ روندے آن دن تے حسدے ویندے تے تو ایڈیا خوشیہ نہ لائیں تے اتنا تو رو رہی کیوں تسائن وجہ دا سی مولا پتر دا اگے کوئی نہیں ہی کا بیٹھی آئی اجیلے میں بی بی انہی جھولی بچے بی دیا نو تو پھر میں انہو بڑی دھی یاہ دھان دی آج دعا بیٹھی مندیاں میرا اللہ چلو پتر کوئی نہیں وہ دھی رہوے آ جڑی میری زندگی دا سہارا بن جا کنا کنا بنے انہو بڑا حیزہ ہوندہ ہے علم دا وہ منہو بندہ پڑھ کے نکلے تا پیشو فون کر دے شاہ صاحبیں کتھو پڑے ہیں جو لو میں تھوڑا جی حوالہ دینا اس کتاب دنا میں کشف الیکین اس وچو میں بھردکھنا جو مولا حسن نے اپنا سجا ہاتھ سین ام فروا دی پیشانی تھی تیرے تو مسکرا کے فرمایا تو پریشان نہ ہو مسلح چھوڑ اندر حجر چوان بہین ام کل سوم تیرے قاسم نوہتھاں تے چاہی کر اللہ تو نوہت سے رکھے چاہیا ہاں نا اللہ مسلح تے آ بیٹھی مولا حسن اندر بیٹھے نہیں مسند تے ویکھ رہیں ماں پوٹر نو پیار کی میں پکر دی کسے کم بستے جو فضہ اندر آئی اس دٹھالی دے امیر بچ لے دی ہکے کاکھے تے کئی کئی سی فضہ تے بدے مولا پوٹر جمعے تو ہر کوئی خوش اندر تو سایر ہوندے ہو فرمایا امم فضہ اصا حسن حسین تے میری یہاں بہنہ اصا تے نو ماں سا دینے اج میں تے نوک راز دینا امینہ سمجھ کے اس راز نو ہمیشہ دلچ رکھیں دا محرم نو بے شک کھول دیں مولا حکم کو فرمایا تھے میرے کول بے سین فیضہ کول بے گئی مولا فرمایا او بہر ویڑی چویک جیڑی ماں پوٹر تو ویس دی نہیں سجیوں چون دیے کھبیوں چون دیے ہاں نہ لے دیے میں حسن پیادا اکیت ہجریوں سی دا محرموں سی جمعے دھڑیوں سی دوپارا دھوے لاؤس ایا ماں اسے پتر دا گانے آلہ ہتھ گلے سی لب سی الحمدللہ اللہ توڑی ہائے کبول فرماوے شاہ باش مولا تو نوے سرکھے جی کریں اللہ بھلا کرے اے ماں ٹکنے اچھتھ مرے سی انہوں پتر دی گانے آلہ ہتھ نال پسی اچھا ہونا کیا بھی جیڑے ولے مولا امام حسن سرکار دنیا تو ٹڑ گئے ہیں ترہ سالان دے ہیں شہزادہ تے جناب کاسم ویڑے چٹور دے ہیں تے ساری بیبیاں ویگ کے خوش ہونی ہیں فضا ویگ کے رون دیئے ہیتنے سینڈ ان میں فروا پوچھے اما فضا جی سینڈ اے اصلا ساری خوش ہونی ہیں کاسم گھر آوے یا بہر جاوے تو رون دی کیوں ہیں تے قدمت حتھ رکھا دی بس دعا کرو شہر خیر ہو بس میں ختم کر دینا پنچ ست منٹ میں باقی پھڑنا ہے دا محرم دی رات ہے شب آشو اللہ امام حسین تو سر سارے انو کربلا لے جاوے خیام بن کے ویکھ لوو پہلا خیمہ مولا غازی دا دوسرا خیمہ امام حسین دا تیسرا خیمہ آلیہ حسین دا تھوڑا جی اگو مولا سجاد دا تے ایس چونڈیچ ترتالی قدم سفر بن دا ہے ایس یتیم دی ماں دا خیر جنی دا مہی دی رات آمین دو رات آمین دے بعد جنی شب آشور آدین اس رات امام حسین خیمی دا خفیہ چکر لائے بلا ویکھاں کیڑی کیڑی ماں قربانی واسطے پتر دیا حربے کر دی ماشاءاللہ حرب نے دیا حرب سے دی بھائی جلے اس خیمے کو لائے زمین حلیے اندرو وین آئے ہائے میری قسمت حسین کنات دلال ہٹا کے لٹھے ہیک دن دے پتر ہوئے نا ماں ہتھ نال مٹی دے ری سمائے تے حسین کیا دی ٹھے چٹے والا لی ماں آئے تیرہ سال اندر جوان پترے ہتھ نال مٹی دے سمائے بیٹھے تے موچوں کے بیٹھیا دی موسم آئی تیری شادی دی سر تے موت آگئی ہے ایوہ میرا ہک رات دا مہمان بھلا ہو بھی سینڈ راضی ہو بھی ارمان کھا گیا ہے تیری شادی کا رام تیری بنری گھر لائیا ماں رب تے مولاد دے بھیا میں تیرے بال کھڑا ماں تُسا ڈیڈ ہزار سال بعد میرے کل سنکے اتنا روپے ہو تے حسین دی کے لیے حالت واپس آگئے ہیں امہ دی جائی میں تُوڑے ہک رات دے بڑھا ہوا میں کاسے منوں گھوٹ بی بی آدھ یہ تیہ تا آج جاکھ ہے منظر ویک کے دوا تے جدہ دے مدینے چٹوے ہیں ہر رات بھر جائی امی فروا میرے خیمے چاہ باندھی آئی تے میرے پیر میں آپ کیا دی آئی بی بی کہ دی میں ہی پتل پرنے سے آج تا آخیر ہو گئی ہے کہ میں اے نو محرم دنی لاندہ پیا آئی میں دی ٹھے بھر جائی بھج دیا دیا آئی میں اٹھی کی ہاں نا اللہ ہے بھر جائی خیر ہے میں نے اکیس کوئی خیر نہیں میں کے داستے سہی تے روکے آکیس منہ ہونے کاسے مادہ سے ہے اکبر بھرات میں ٹی بے تکھڑیا سے اچانک لیلہ دے پتر دی ڈھا نکل گئی میں پوچھے ہے بھائی پیاس لگی ہے میں نے اکیس پیاسی کھا گئی ہے بابے تو سنی آنا بابا بیٹھا دائی ایہ رات سا سارے اندھی زندگی دی آخری رات بی بی جڑی مان تکہ لگ جاوے جو میرا پتر ہت رات تو میں آباد رہا شاہ بھائی سارے رلو یار تو او ماں پتر میں سہرہ کی میں پہلے آباد رہا بھلاوی سینٹ آزی ہوئی میں پھر بھر جائی نو آکھ ہے تو رو نہیں میں انشاءاللہ اسے رات سارے سگن کرے ساں تیرے پتر نو سیرہ ہی پیساں گانہ ہی برساں تیرے پتر نو میندی لے ساں تیرے پتر دیں سارے رسمہ کرے ساں کوئی انہ گلیں جو نے امام حسین روکے فرمایا چلو باقی تا ٹھیک ہے تیجرہ میندی دا وعدہ کی تای میندی تا لگ دیئے جو پانی ہو چوتھی رات لہے پیئے میرے کول تو پانی کوئی نہیں علی دی دیا دیئے تو گھبر آئی نہیں تو صرف منو اجازت دے میں جانا انتظام جانے کیا بیٹا سننے خالی جام چاہ کے علی دی دی وکھر خیر میں مجھ بیٹھی جا مکھی دے گھو کر کے آ دیئے نروی آئے کلعون تے محمد دی لاش دے پڑی منت کرینیاں اتنا وصفہ یتین دی میندی لے آگا آباد رہا آباد رہا شاباش میرے بچے کوئی ضروری تا نہ ہی حیاتی ہوئی بے دو ہتھتے مہندی لگنی ہے نہیں 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 ماں ویک لوے جو میرے یتین دے ہتھتے مہندی ہنجود پانی نال جوانی نصیب ہوئی تھوڑی جی مہندی بنا کے اس خیمے کو لو یتین دے خیمے بھر جائی جی سینڈ میں پہلا وینڈ پیا کر دا سڑکا سینڈ کو اچھا یہ جوڑی مہندی ہوں دیئے نا مہندی اے دو مہندییں لگ دیئے نا ہر کسے نا گھوٹ امیر ہوگے تباہ میں ایک بہر لگ دیئے جنہو چیکوگا نہیں سڑے نا اے دوست لین دیئے جنہو گھر نہ جاؤں گو غیر مہرم ہوئے تے جی اصل میں نہیں ہوں دیئے اے بھینہ لین دیئے اے پھوپییں لین دیئے چاچیاں ماسیاں لین دیئے تے بھینہ شادی تو دو دن چار دن اٹھ دن پہلے ایک فرست بنا کے اوٹے مستوران دے نام لکھ دیا تے دائیں نوہ دیئے جاو فلان فلان گھر ساڑے گھوٹی میدی دے سڑا دے میں توڑی جلدی دے پارو اتنا جلدی سفر کر گیاں بس انہوں میں وینڈ کھڑا جیڑے بھینے ان جنہ جنہ مستورانو اطلاع ہوئے نا مہن دی دی تے مہن دی واسطے گھروں ٹورن تا ہر مستور اپنی اوقات مطابق گھاری چوہویلا چاہ گئے جیڑے بھینے گھوٹ نو مہن دی لگ سی اصا گھوٹ دے سیرتوہویلا ہے او جینے میں مہن دی کھڑا پڑ دا ہے کیوں غریب بن رہے بھولو یار اے کائنات دے امیر حسن دا امیر قاسم ہون میری سینڈ نے سڑ مارے کیکو بھیجاؤں اے جو ہک سو وی مستورے ہک خیمے میں نا پوسی اطلاع دے انہیں پاسے نا لو فضا اٹھے تو رو نہیں ایک کم دائیں دے میں جو تیرے نار لدی ہوں تو تیاری کر میں بی بی انہوں اطلاع دے رہی ہوں پہلے وینڈ تے اتنی حیل ضرور کریں جو بن رہے دی ماں پر دے دے اندر بیٹھی ہوئی تیرے حق کی دعا کرے سی ہاتھے چاسا کمر جھکی ہوئی تسہ گھوٹ تسی بن رہی تسے جانی تسی فضا فضا سوچ ہے ہک ہک بوہتے ویسا نا دیر لگوے سے رات مکوے سے دن چڑھوے سے اتھا ہی ویچالے کھڑو کے نا خیام دے ہکو وین کرے نیا ساریوں بھی بھی آوے سے اسے جے ہتھے چاہ سے دی ٹیک لئی خبہ ضعیف ہتھ چاہ کے سر تے رکھی اگر تری اک تیار ہوئے تفضا دس ہٹھ سنا دیں دائیادی اہلے بید پردادار حسانیتی ان کو مہدی بیلے شاہد آج سیدہ دیا کارسن مغربیہ بڑھے تے علید دیدہ فرمانے جے شرکت گرنی ہے اے ام فروا دے خینے روڑا لے آج دائی دال آل لائی مگا بی بیت طرف کے اٹھیار کہ چان سال دی بیل کو جگا ہے کہ پان سال دی بیل کو انگل دن آل لائے کہ چھیا مینے دی بیل کو ہاں نال لائے تیری لاہور دی مل کا سر تجا در لہا کہ کونفے دو موگی دی بیٹی ہے تے جوڑی دن آج جا گیا دی آو آو آوے کاسم بن را مہتم گر یا آدی میں دھوڑا را بیتی نے دی آوے بھلا آوے نوکران 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 بھلا آوے شاہ بار شاہ بار اللہ تو موثر بسم اللہ کرو بسم اللہ توڑی حیاتی در آل ہوئے ماں پیوہ دے نصیب ہوو صرف بیبیاں نہیں حاشمی جوانی بھج بھین کیونکہ گتھڑی آنی ہیں میں اکسا تفیرہ سی او میں پہلے برامت کر آنی ہیں کوئی شک نہیں اسے جمہدی بھی ہونی ہیں حاشمی جوانی بھج بھین جناب اکبر دور دے آنے ہیں انسا جے آن آئی خب محمد آئی لیلا دا پتر خیمے دن آل گل رہا آئی آدرو آبا آئی اللہ آج کوئی میرا پتری ہو ہاں سمجھ آ گئی آلی بھی بے آبا آتی ہے آدھی بیٹھے پھکرا لیا دا پہنچ گئی آنے ہیں میری دا جھولی خالی ہے کوئی میرا پتر ہو رہا میں موہ بھیرا آدھے پتر دے سر دوے گیڑا ہو آدھی چادر چاہی بیٹھے آبا آدھنا ہوئے صدقے صد شاہ باش اے حقے اے حقے حسند یتیم دے رہوان اللہ اللہ تو انہوں کا رہا اللہ تو انہوں عجر دے وے بسم اللہ کا رہا حیاتی مولا بڑے رنگ لاوی بس ایک مین کر دا ساریاں بی بیاں کٹھی ہوئی ہیں میرا بچہ بڑے حوصلے نال ساریاں کٹھی ہو گئی ہیں نا تو بی بیاں کیا فضا پتہ کر کوئی رہتا نہیں گئی فضا دوبارہ خیمے چکر لائے نئی بی بی ہر بی بی آگئی ہے زہرا دا واسطہی بھا میں بیٹھائیں تے بھا میں کھڑائیں ہر بندہ موہ نال میں نو بول کے جواب دے وے جدا گوڑ ڈومین دی پہ لگ دی ہو وے بی بیاں خوش ہونی ہیں بولو بھائی ہونی ہیں نا اے تا موقعی ایسا ہے کوئی دشمن دی دی بے دی کھڑی ہو وے ایک واری ہو وی خوش ہونی ہے کائنات تے چاہر کوئی خوش ہوندہ ہے خصوصاں بی بیاں خوش ہونیاں جدا گوڑ ڈومین دی لگے کتال پھولا لیا میں نو سیر دی کر سا میں کائنات جو پہلا بن رہا کانسے میں بی بی حق کل ماری ہے یدی مہتھ ودھا کانسے مہتھ چاہے بی بی حق میندی رکھیے مستور دیوال پھل گے تے رو رو کے بی آدیاں سوڑی پہ لگ دی ایوے آج بابا ہو کائی آدیاں سوڑی پہ لگ دی ایوے کبھی درسان آب آب رہا ہے آب آب رہا ہے لائے آو گشری گشری لائے آو آئے تے کیا سمجھائے جو صرف علی دی دھی مہنی لائی آئی آجا بی بی ہاتھیں مہنی رکھیے ساریاں بی بی دھوڑ پھئی ہیں میں دھیاں گروان کر دیوال لائے آو لائے آو ماشاءاللہ اللہ تو انہوں بسہ رکھے کربلا او دی نگری حلر پھائے گئی اچانک علی دی دھی پچھاں دی تھا اصغر نمائے گیری کاسندہ گانا لے کے آئے بی بی آدیا یتیم نو پوا میں نو پردے میں نے سہران دہا آدیا یممہ میری درفوں گان سے منو گانا دوں ماتا کرو یار آکھو ہے یتیم بسم اللہ کرو ہے ہی آتی دھر آدو ہی جی نو کرو ہاتھ نہ جوڑے کرو بس زمین حل گئی علی دھیم مڑ کے بٹھے تاکبر دماغ سہرہ چاہتا بی بی آدیا بھلا آدینا بابا ہو آئے آخرت ملک زنجبہ رائیے رو کے آدیا میری نوکری قبول کر سیرا میں ہی لائے اللہ مان ساری بی بیاں حسنا میرے بچے شاہ باش بیک لائے چھوٹے چھوٹے بچے گیڑے ہائی یتیم کر کے پہ رونے حکمت دے بعد ہتھ جوڑے نا ساری بی بیاں سیند تیری حسرت پوری ہو گئی منسانو اجازت سا اپنیاں قربانیاں تیار کر رہی ہیں حکمت دے بعد یتیم دا خیمہ خالی ہو گئی ہے ایک ماں بچ گئی ہے ایک منڑا بچ گئی ہے بیٹھیاں بیٹھیاں سیندوں میں فروا دا وین بھلند لوئے کاسے ماد ہے اممہ ہون کیوں پھئی رونی ہے بی بی آدیا میں اکھلائے اوکھے ویلے حسین میری حسرت دوڑ چھڑائی ہے تیرہ سال دنوں ماں بن کے نہیں میں پیو بن کے پھلین دی رہیا دیڑا پھلین دی رہیاں انہی اجرات منگ دیاں کل ہر تو پہلے تیری لاش خیمے آدائی اممہ خوش گسمہ دور سے نمائے دیرہ دے پھدرہ دی اللہ شاوڑی اممہ بولے نیرہ سے تنگانے اللہ حد ہوسرا ہوسرا ہوس نوکر نوکر بھلاوی بھلاوی شاد آشو نوکانی حسین دے با ختم ہوگی نوکری بڑی مشکل اجازت ملی میں مقادی تھی ہے توڑی انتظار کوئی ہو رہے میں ختم بیا کر داں غازی گھوڑے تے بہایا کاسم میدانے چاہے مگر خوش نصیبی ہے حسند یتین بھی ایک ٹی بیتے حسین کھڑے ل بیٹی بیتے سرکار وفا کھڑے ل اور غازی ڈسے نا کرائے کاسم گھوڑا سجے مور فرمینر گھوڑا کھبے مور فرمینر پچھاوے ایک دشمن وار پیا کریں لئی ایک دفعہ وفا دے خالق حقل ماریے حسند یتین زین چھوڑ دے انہاں بے غیرتا میٹیں گی دیئے اپنے دور دا لیئے ایک دو چار دلوں نہیں لاندہ اسی ہزار فوج دوڑیئے ایک دے غیرت گرل مارے جڑا کاسم دے سر دے پچھو لگے انہے سر چاہ کے ہاتھ چاہ کے آدھے چاہ جا یتین نا آخری صلاح سیادہ دے اوبالی دیاری نگرے اے منو اکبر دی موت کھا ملو صاحب کملا میں ڈردہ کھلا زہر آدھی قسمیں میں ایک رویت پڑھئی ہے تودھا نہیں سنی پہلے سنی کوئی نہیں میں آپ اس زندگی پہلی دفعہ میں جو پڑھ کے میرا دل لے جو اس محولے چھوڑا میں جسارت کردہ بی بی تو مفی مانگ کے چونکہ سچ ہی ہیں اے شہزادیاں دے سگنا تے میرا ہاتھ ہیں سب توں سب توں لیٹ حسین گیا اے اکبر دی لاشتے تے سب توں پہلے حسین گیا اے ایسی یتین دی لاشتے اچھا میں آدھا اندازہ لالینہ کو دس ایک منٹ لگ گئے اسے اٹھ دس میں مگر حسین دے پہنچن تو پہلے نا اوپے دے گھوڑے لمحے بھج گئے نا لمحے دے گھوڑے اور میں رویت پڑھ دا دل لکھی زہرہ دینا تو میں نوں معاف کر دے میں میں اگر جھوٹ بولا سینڈ دا مجھرے موما اگر سچوے سبوت دے میں جو تو یتین دو رومان آیا بیٹھے کتال پورا لے آو میرو بی بی دی کس میں حسین کدھی سنجی من کے ٹکڑا چہدہ کدھی خبے من کے ٹکڑا چہدہ لوگ نالو گھوڑے بھجا کیا دین ہون ساٹھا باس رومان آ لے آو ریویل سنسے گھر دیں رونا ویسے اچانک حسین پچھا مڑائے ایک شامی دے گھوڑے دیواغ چھو سے رہت پہے سیادہ دا اللہ دواز دے رکوان تیرے گھوڑے دے سبنار میرے یتین ناگو سیادہ دا میرا کاسم ماتب کر یار آنکھوں ہائے کاسم گدھری لے کے آگئے گھر چاگئے خیمے چاگئے اس سے لے کاسم دیمار انہیے تیروں رو کے بیٹیا دیے اٹھی جاگوے کا سیادہ دلے تیری لاشتے یا میری آگئے فضاد یہ حسین خیمہ چھوڑ دے سیادہ دا کیوں ماں فضادہ داروں کے پیادی اوہ لاشتہ یا میرا چاہ دی فالتے تو پیشل مالے دو لاشتہ ہٹوانی اکبا حسین خوبنا لاشتے یا گے ماتب کر یار اکبا حسین خوبنا لاشتے یا گے رسا دے وہ رسا دے وہ شبیعہ دی بھئیے رسا دے وہ یتین نہ تو بھوٹ حویرہ حسین نے تھی یتین نے دکھرے بیٹھی چین دیئے دے رو رو کے بیٹھی آ دیئے جواب دے تیرے بعد میں کم من رہے جدا کوئی جواب نہیں آیا دکھریاں دے موڑا کے بیٹھی دیئے تو عمیر لاب دنے گا میرے جاہے تیکھر میں دنے گا میرے بیٹھی آئی ہے تو عمیر لاب دنے گا میرے جاہے تیکھر میں دنے گا میرے بیٹھی دیئے جیندے پھے کے سابر مارے گا آئے حسن 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 کرو میتا پردک عمیر جاہتر کو ملنے گا خریب دیتی آئی ہے تینے پھے کے سابر مارے گا تو عمیر لاب دنے گا میرے جاہتر کو ملنے گا تو عمیر لاب دنے گا آئے آقا ہے یا دیتی جیندے پھے کے سابر مارے گا تو عمیر لاب دنے گا آئے موسیقی موسیقی